اسلام آباد میں کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کراچی میں لاوہ پک رہا ہے ایک جانب کراچی بنیادی شہری سہولتوں کو ترس رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کے چودوے سال میں کراچی میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے کوئی سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے کوئی سیف سٹی پروجیکٹ نہیں ہے گاڑیوں کی نمبر پلیٹس آج تک نہیں بنتی سفائی کا کوئی محسن نظام نہیں ہے پانی کا محسن نظام نہیں ہے اور یہ صورتحال ہے پاکستان کے اس شہر کے ساتھ جو کہ خزانے میں ساٹھ فیصد ڈالتا ہے حکومت سندھ کے خزانے میں پچیانوے فیصد اس کی کانٹریبوشن ہے ظلم در ظلم جاری ہے اسی پس منظر میں جب اب کراچی والے نوہا کنا تھے سپریم کورڈا پاکستان کو اس فیصلے کے بعد جب نسلہ ٹاور منہدم کیا گیا جس نے کراچی کے درجلوں گھرانوں کی زندگیاں جار دی اس کے علاوہ کئی اور بلڈنگ گرائی گئی ہیں یہ توفان یہ کیفیت تو جاری تھی اب اچانک ایک اور ایٹم بم گرا ہے کراچی کے حقوق کی حوالے سے شہری حقوق کی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ رہے شہے جو شہری حقوق ہیں شہری حکومتوں میں جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے قیار تھے وہ بھی واپس لے لیے جائیں وہ بھی ہڑپ کر لیے ہیں اور اس کے لیے اسیملی میں اپنی اکثریت کو استعمال کیا ہے ایک قانون پاس کر دیا ہے اور اس طرح سے کراچی جیسے شہر میں اور شہری حقوق کے حوالے سے یا شہری حکومتوں کے حوالے سے جو رہی صحیح ان کی قوت تھی وہ بھی ختم کر دی ہے اور یقینا یہ ایک بہت بہت ہی سنگین معاملہ ہے جس جو کہ اسیملی سے پاس کرائے گیا اور وہاں پہ جو صورتحال دیکھنے میں آئی وہ شاید ہی کبھی اس اسیملی میں دیکھنے میں آئی اور اس موقع پہ جو فوٹیج تھا جو کہ جو برائے راست تشریعات ہوتی ہے وہ بھی بند کر دی گئی تھی اسیملی میں ایک بل to amend the Sin Local Government Act 2013 may be taken into consideration by the assembly at once now i put the motion to the house those who are for the motion may say aye and those who are against it may say no eyes have it and the motion is carried صرف یہ کہ اس شہر کے ملیے منتقب نمائندوں کے لیے اختیارات کا تمام شپٹر کلوز کر دیا گیا ہے اس کے ساتھی آئین کی جو متعلقہ شقے ہیں اس قانون نے اس کی بھی دھجیاں بکیڑ دی ہیں آئین کے شق ایک سو چالیس اے واضح طور پر کہتی ہے کہ صوبائی حکومتیں ایسی بلدیاتی حکومت کے الیکشن کروائیں اس کے پابند ہیں جنہیں منتقب ہونے کے بعد سیاسی انتظامی اور مالی خود مختیاری ملے سیاسی انتظامی مالی خود مختیاری آئین پاکستان تقاضہ کرتا ہے شہری حکومتوں کا اور یہاں وہ قانون بنا دیا گیا ہے جس نے وہ رہی صحیح جو نام کے اختیارات تھے وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں یہ قانون ہے کیا اس کے مندرجات کیا ہیں اور کیوں یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور یہاں کے شہری حقوق کے لیے اور یہاں کے منتقب نمائندوں کے لیے زہر قاتل ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کو حاصل اختیارات میں مزید کمی کر دی نئے ترمیمی قانون کے تحت بلدیاتی ادارے صحت اور تعلیم کے شعبے میں کوئی کام انجام نہیں دے سکیں گے پبلک ہیلتھ پرائیمری ہیلتھ کا شعبہ بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیا گیا تمام اسپتال، ڈسپینسریز، میڈیکل ایڈوکیشن، سندھ حکومت کی تحبیل میں چلے گئے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، ابباسی شہید اسپتال، سوبراج اسپتال، لیپروسی سینٹر اور سرفراز رفیقی سینٹر سندھ حکومت کے حوالے کر دیے گئے ہیں جس کے بعد بلدیاتی اداروں میں کام کرنے والا طبیعی عملہ سندھ حکومت کے ماتحت ہوگا پیدائش اور امواد کے ریجسٹریشن، سائٹفیکیٹس کا کام بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیا گیا ہے پوڈ اینڈ ڈرنگ کے قوانین بنانا یا ایسے اداروں کی ریجسٹریشن کرنے کا اختیار بھی بلدیاتی اداروں کے پاس نہیں رہا بل کے تحت شادی ہالز، کلپس سے ایڈورٹائزنگ فیز بلدیاتی ادارے وصول کریں گے جبکہ پبلک ٹوائلٹس بلدیاتی اداروں کے زیر انتظام رہیں گے بل کے مطابق زلہ کانسل ختم کر کے ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز قائم کی جائیں گی میونسپل ٹاؤن کی عبادی ایک لاکھ پچیس ہزار تک ہوگی جبکہ میٹروپولٹن کارپوریشن کی حدود میں کوئی دہی علاقہ نہیں ہوگا یونین کمیٹیز کے وائز چیئرمنٹس ٹاؤن میونسپل کانسل کے رکن ہوں گے اور میئر ڈپٹی میئر کا انتخاب شو آف ہینڈ کے بجائے خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا بلدیاتی نمائندوں کی مدد حلف اٹھانے سے لے کر چار سال تک ہوگی کراچی سے منتخب سیاسی جماعتیں اس معاملے کو اٹھا تو رہی ہیں کہہ تو رہی ہیں کہ وہ اس پر پرزور اتجاج کریں گے اور پھل حال یہ معاملہ پریس کانفرنسز تک محدود ہے کراچی کے نمائندگی کرنے والی یہ سیاسی جماعتیں بظاہر سراپا اتجاج ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فی الحال تو زبانی کلامی اتجاج ہے مگر پرزور اتجاج ہے جو رئیسہ اختیارات تھے بھی سندگی مقامی حکومتوں کے پاس کراچی میں کراچی کی حکومت کے پاس وہ بھی انہوں نے چھین لیے کراچی کے عوام جس کو منتخب کر کے لے کے آئیں گے اس قانون کے مطابق نہ وہ ان کو ٹرانسپورٹ دے سکتا ہے نہ وہ ان کو صحت دے سکتا ہے نہ ان کو تعلیم دے سکتا ہے نہ ان کو پانی دے سکتا ہے نہ ان کو صاف محول دے سکتا ہے نہ ان کو نوکریاں دے سکتا ہے اس نظام کو ہم مسترد کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ میں بھی لڑیں گے ہم اسیمبلیوں میں بھی لڑیں گے ہم سڑکوں پر بھی لڑیں گے پیپس پارٹی نے اس بل کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں پر جنگ مسلط کر دی ہے سندھو دیش کے منصوبے کا ایک بڑا منصوبہ نئے بلدیاتی نظام کے نام سے اس شہر پر مسلط کیا جا رہا ہے کراچی حدرباد میں پروخاز نوابشاہ سکھر ان کو مکمل طور پر مفلوج اور معتل کر دیا گیا ہے اس کو واپس نہیں لیا گیا قانونی دائرے میں جو جو راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں ہم اختیار کریں گے پیپس پارٹی کی موجودہ حکومت نے ایک ایسا بل پاس کیا ہے جو اس دوہزار تیرہ میں بھی بچے کچھ اختیارات تھے وہ بھی واپس لے لیے اس بل کو عوام دشمن سمجھتے ہیں آئین کے خلاف سمجھتے ہیں قانون کے خلاف سمجھتے ہیں اور جمہوریت کے نام پر یہ بہت بڑا کالا داغ ہے اگر یہ بل ایکٹ بن گیا یہ لاغو ہو گیا تو خاکم بدہن اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی یقینا بہت ہی سیریس سیچویشن ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ وفاق اور پاکستان کے دوسرے قلیدی نیشنل سیکیورٹی کے دارے کیا واقعی اس کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا قومی سلامتی کے حوالے سے چیلنج ہے کیونکہ یہ وہ شہر کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے پاس پہلے ہی کوئی بنیادی شہورتیں نہیں ہیں چودہ سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت ہے اور اس کے بعد جو اس شہر کا انجام ہے کسی بھی پاکستان کے کسی بڑے شہر سے آپ اس کو کپیر کر سکتے ہیں اور اس پوری صورتحال میں ایک جانب یہ صورتحال ہے دوسری جانب شکریم پورٹ اعلیٰ دالتوں کے حکامات پر کی حکم پر شہریوں کی جو رہنے سہنے کے معاملات ہیں جو ان کے مکالات ہیں ان کے فلیٹس ہیں وہ منظم ہو رہے ہیں اور دوسری جانب حکومت سندھ نے کراچی شہر میں ترقیات کے حوالے سے تمام منصوبوں کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ کاکا راج جو کہ کرپشن کی گنگا بہتی تھی وہ اس وقت شاید اس کی گنجائش نہیں ہے اس لیے چار سو پروجیکت تعمیرات کے اس وقت بند ہیں اور جو کہ بلکل برک صورتحال ہے پورے پاکستان میں زبردست تعمیراتی کام ہو رہے ہیں کنسٹرکشن پیکجز کی وجہ سے بہت زیادہ اس وقت صورتحال لاہور میں پورے پنجاب میں کیپی میں زبردست تعمیراتی کام ہو رہا ہے اور کراچی میں یہ ٹھپ پڑا ہے کراچی کی صورتحال میں پاکستان کے سیر میں جہاں کی نمائندہ جماعتیں ہیں اس کی ہم نے جھلک سنی جماعت اسلامی جو ایک زمانے میں کراچی کی ترجمان ہوتی تھی کراچی کی نمائندہ سیاسی جماعت ہوتی تھی اب موثر بھی ہے متحرک بھی ہے ایک پر زور تحریک کا اس نے اعلان کیا ہے اس پر گفتگو کرنے کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حافظ نیمیو رحمان امیر ہیں جماعت اسلامی کے کراچی میں بہت بہت شکریہ حافظ صاحب یہ تو ہم تو یہ دیکھتے آئیں یہ بیانات ہوتے ہیں پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد چودہ سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا جماعت اسلامی اب کچھ مختلف کرنے والی ہے اس شہر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اب اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا ظلم خان صاحب دیکھئے جماعت اسلامی کا یہ اسٹائل نہیں ہے کہ بیان دیں پریس کانفرنس کریں گھر بیٹھ جائیں دو ہزار بارہ میں یہ شب خون مارا گیا تھا سب سے پہلے پھر دو ہزار تیرہ میں اس وقت ایم کیو ایم پیپس پارٹی کی اتحادی تھی گورنر صاحب عشرت علیباد صاحب تھے اور مکمل طور پر ان کے ساتھ تھے مل کر کیا تھا ٹھیک ہے نا بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہو گیا یہ ہو گیا لیکن پریکٹیکل ہی ان کے ساتھ تھے اور یہ حکومت سے علیدہ نہیں ہوئے تھے اور اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے محکمے جو مشرف صاحب کے زمانے میں نحمت اللہ خان صاحب مصطفہ کمال بھی بیٹھ باد میں نازم رہے اور ڈیولپمنٹ ہوئی بہت زبردست وہ سارے محکمے پیپس پارٹی نے اپنے ہاتھ میں رکھے ایم کیوم تماشاں دیکھتی رہی اس کے بعد اب جو یہ ہوا تو دیکھیں انہوں نے تجاویز مانگی جماعت اسلامی نے تجاویز دی ہم نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ آپ وہ سارے محکمے سیول ڈیفنس کا اور بجلی کا اور بجلی کا تو خرکے الیکٹرک ہے پانی کا اور وارڈر بورڈ میں چیئرمن اس کو ہونا چاہیے اور اسی طرح ٹرانسپورٹ اس کے پاس ہونی چاہیے ایڈوکیشن ہونی چاہیے ہیلتھ ہونی چاہیے وہ پچیس محکمے ہیں پھر ایم ڈی اے سندھ حکومت نے بنا لیا پھر ال ڈی اے انہوں نے بنا لیا پھر انہوں نے جو ہے وہ کی بی سی اے کو اس بی سی اے کر دیا سندھ سالیڈ ویس منیجمنٹ کر دیا کون سا محکمہ ہے جس پر قبضہ نہیں کیا اب کیا رہ گیا تھا ایک عباسی شہید اسپطال رہ گیا تھا جیسے تو علمیہ آئے کہ تین کروڑ کے شہر میں گزشتہ ایک کیاوند سال سے کوئی جنرل اسپطال نہیں بنا یہ سارے لوگ رہے ہیں نہ حکومت میں یہ جواب دے ہیں پہتیس سال کے ایم کیوں بھی جواب دے ہیں اور پیپس پارٹی لگتار چودہ ایک عباسی سال میں اسپطال نہیں بنا یہ بتا دیجئے کہ کتنے کالیجز بنے سفتیس کالیج نحمد صاحب بنا کے چلے گا ہے چار سال میں اس کے بعد بتائیں کہ کتنے کالیج بنے کے تری منصوبہ نحمد صاحب مکمل کر کے گئے ایک بوند پانی کا اضافہ سولہ سال میں نہیں کیا جھوٹ بول رہے ہیں کہ تیس میں مکمل کریں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پندرہ عرب روپے رکھیں اور دھائی سو عرب روپے اس پروجیکٹ پر لگیں گے اور کے بی فیڈل سے جو کے فور کو پانی دینا اس میں کام نہیں ہوگا ہم پورا شہر کراچی تمام سیاسی زماعتیں دیکھتی رہی ہیں کہ اس شہر کراچی میں چودہ سال گزر گئے ایک پبلک بس نہیں چلی ایک پبلک ٹرانسپورٹ کی بس نہیں چلی لاہور میں میٹرو ٹرین چل گئی سرکاری بسیں چل رہی ہیں اور یہ بی آٹی چل گئی یہ ملتان تک میں چل گئی پنڈی میں چل گئی پشاور میں چل گئی خان صاحب جو منصوبہ بنا ہوا تھا تقریبا گرین لائن والا اس کو تین سال میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دس فیصد کام بھی نہیں کیا ہر مہینے ڈیٹ دیت نے اگلے مہینے کی پچاس فیصد پچھلی حکومت کر کے جا چیتی اس سے زیادہ اور اب تو ساری چیزیں وہ ساری چوریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اصل میں کیا مسئلہ اونرشپ نہیں صرف باتیں کرتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ شہر کراچی کہ یہ دو کروڑ سبت دو کروڑ لوگ یہ کال اٹھائے گا لوگ تو بات کرتے ہیں کہ یہ شہر یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ الطاف حسین کا منتظر ہے دیکھیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس طرح کی سیچویشن پیدا کریں گے تو یہ آوازیں اٹھیں گی حالانکہ وہ تجربہ بھی ہم نے کری لیا ہے اب اس مزید کسی تجربے سے تو نہیں گزر سکتے بات یہ ہے کہ دیکھیں جماعت اسلامی جب تک اس شہر میں رول کرتی تھی شہر اچھا چل رہا تھا آگے بڑھ رہا تھا درمیان میں موقع ملے ہم نے ڈیولپمنٹ کی پچھلے چار پانچ سال میں ہم مسلسل سڑکوں پر ہیں ہم نیپرا میں میں آپ کو بتاؤں نیپرا کی ہیرنگ ہوئی کسی کسی مداری نہیں ہے کہ بچھلی کی قیمتوں کے حوالے سے جائے جماعت اسلامی جاتی ہے الیکشن کمیشن میں الیکشن کروانے کے لیے سندھ حکومت کی جماعت اسلامی تھی سماعت ہوئی میں گیا وہاں پر آپ کیا پلان ہے آپ کا ابارہ پلان ہے کہ آج ہم نے گیارہ دھرنے کی ہیں اس وقت بھی جاری ہیں کچھ جگہوں پر پھر اس کے بعد ہم پرسوں کر رہے ہیں جو میں سہا پھر ہم نے بارہ تاریخ کو رکھا ہے بہت بڑا مارچ ہم سندھ سنبریکہ گھراؤ کریں گے ہم ان وڈیروں کے ہاتھ میں یہ شہر نہیں دے سکتے ہیں بہت سیدھی سی باتیں دیکھیں یہ اکثریت لے کر آ جاتے ہیں انہوں نے وہاں کے مقامی آبادیوں کو بلو دبا کے رکھا ہوا ہے بتائیں مجھے ان مقامی سندھیوں ہاریوں کی بلوچوں کی کیا حیثیت ہے اندرومنے سندھ میں وہ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اس منڈیٹ کو یہ جمہوریت کہتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اکثریت کے باوجود تین دن کے لیے کمیٹی کے سپرد بھی نہیں کیا ہے انہوں نے جمہوریت کی جین سے واقف نہیں ابھی یومی تاسیس انہوں نے منایا ہے اکثریت کی بنیاد کے اوپر جو ہیں وہ عوامی لیٹ کو حکومت بنانی تھی تو انہوں نے مول توڑ دیا تھا آپ بتائیں کہ یہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن یہ نہیں کراتے لوکل بارڈیز کے الیکشن یہ نہیں کراتے جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو جمہوریت کو جانا ہے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن یہ نہیں کراتے حصیت اور وراثت پر یہ پارٹیاں پھر انفورچنٹی پی ٹی آئی میں بھی الیکشن نہیں ہوتے ایک کرا کے چھوڑ دیا نونلی میں بھی الیکشن نہیں ہوتے ایمکیو ایم میں بھی الیکشن نہیں ہوتے سوائے جماعت اسلامی اسلامی جمعیت طلبہ کے اور وہ طالبیل تنظیم سکتر سال سے الیکشن کرا رہی ہے یہ بڑی بڑی تنظیمیں نہیں کرواتی تو جمہوریت تو ان کو چھوکر نہیں گزری ہے یہ وڈیرہ عظم اور جاگرداری نظام ہے اور یہ جس کی طرف جاتے ہیں وہ پارٹی مقبول ہو جاتی ہے ہمیں نکلنا پڑے گا اور جنرل لیڈرشیپ میں دیکھیں ہم مہاجر سندھی فساد نہیں چاہتے دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام مت بناو دیکھیں انہوں نے کیوں لیے قبضے میں ڈیتھ اینڈ بڑھ سارٹیفیکٹ لے لیا بھائی آپ اباسی لے لیا یہ سارے اس لیے لیا کے اجالی بھرتیاں کریں گے یہ لسانی بنیادوں پر تاثب کی بنیادوں کے پر جو رہے سائے لوگ ہیں ان کو بھی اٹھا کر یہ اپنی مرضی سے بھرتیاں کریں گے کرپشن اور لوٹ مار کریں گے جو آلیڈی کر رہے ہیں یہ کسی کو تحفظ نہیں دے رہے ابھی بلڈنگ ہے گر رہی ہے تو اس لیے حکومت نے کیا رول پلے کیا ہے مجھے بتائیں نا انہوں نے کوئی سامنے آئے انہوں نے ریکوریلائزیشن کی کوئی کوئی پراپر طریقے سے بتایا یہ کیسی بلڈنگ ہے یا کیسی بلڈنگ ہے ہر ایک کی کٹیگرائزیشن کی ممکن بنائے گی ایک جمہوری سیاسی جماعت کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ناکام بنائے جائے اور ایسا نہ ہو اور جو آئین کی ایک سو چالیس اے کی روح ہے کہ شہری حکومتیں ہو انتظامی مالی اختیاری رحاظ سے وہ مکمل طور پر خود مختار ہو وہ اس میں باقاعدہ تشریح ہے مختلف کیسیز میں جس میں ڈیوالف کرنے کا جو لفظ ہے اس کو کہا ہے کہ یہ صرف دیوالف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو محکمہ دے دیا اور کہا کہ ہم نگرانی کریں گے دیوالف کا مطلب ہے با اختیار خود مختار مالیاتی اعتبار سے بھی انتظامی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی تو آپ بتائیں کہ یہ تو گورنمنٹ ہونی چاہیے یہ میگا سٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے دنیا کے وہ عادی عبادی جو جالی طریقے سے عادی کی گئی ہے اس کے مطابق بھی ہم ساتھ ماہ بڑا شہر ہیں تو اور اگر ہماری جنمن آبادی ہو تو ہم تو تیسرا چوتھا بڑا شہر ہو جائیں گے دنیا کا ایک سو بہتر ملکوں سے بڑا تو کراچی ہے اور اس کو آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے سارے اختیارہ چھین رہے ہیں دیکھیں جدو جہدی واحد راستہ ہے عوام کے ساتھ رابطہ شعور ان کے اندر پیدا کریں مسلسل متحرک رہیں اور کنفیوز نہ ہو لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں بھئی میں ان سے کیسے ملی ہے ایک فون پر اپنی ریلی ملتبی کر دیتے ہیں ان کی اپنی کیا مرضی ہے انہوں نے پچھلے پہتیس سال میں کیا کیا ہے اس پر پی ٹی آئی سے اتنی امیدیں کراچی کے لوگوں نے باندھی انہوں نے ساری امیدوں کو ڈھا دیا تو اب اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہماری تو جدو جہد کنفیوز ہو جائے گی تو جماعت اسلامی عوام کے ساتھ میں ایم کی ام کے ورکر سے میں پی ٹی آئی کے ورکر سے میں پیپس پارٹی کے ورکر سے کہتا ہوں سنجیدگی سے اگر کراچی کو بچانا ہے تو ہم بالکل اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں اس شہر کے لیے کر رہے ہیں ہم احتجاج بھی کریں گے ہم کوٹ بھی جا رہے ہیں ہم نے بھی کل لیگل نوٹس دیا ہے مراد علی شاہ صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ آپ سات دن تک اس کو ٹھیک کریں اور جب یہ ایک بنے گا تو ہم اس کو بالکل تیاری کر لیے ہم نے عدالت میں بھی جائیں گے سڑکوں پہ بھی رہیں گے مزاہمت بھی کریں گے اللہ کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو عوام کی ہے عوام کو یہ شعور اگر مل گیا یہ پھر شبخون نہیں مارسکے یقیناً یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک چنگاری بھی جو ہے اس بھوسیوں میں بہت بڑی آگ پیدا کرتے ہیں